دوسروں کی قدر کیا کرو کیونکہ ہر کوئی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا بے شک تکلیف ہزار ہوں سکون دینے والا صرف رب ہے اخلاق وہ موتی ہے جن کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہوتی جب انسان میں سبر آ جائے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی اپنی زندگی کی قدر کرو زندگی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے اگر دل سے سنا جائے کام کرنے اور کان بھرنے والوں میں فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں سے ناراض ہو کر بھی ان کی فکر رہتی ہے انسان بدلتا نہیں ہے بس وہ دنیا کو سمجھ جاتا ہے یہ مقافات عمل ہے اگر کسی کو رولایا ہے تو رونا بھی بڑے گا ہمیشہ اپنے ہی سکھاتے ہیں کہ کوئی اپنا نہیں ہو سکتا دوسروں کی پروہ کرنا چھوڑ دو تو سب اپنی اوقات میں آ جاتے ہیں دنیا کو ہم لوگ حقیقت ہی سمجھ بیٹے ہیں جبکہ بنانے والے کا فرمان ہے یہ دنیا دھوکا ہے اپنی زبان اتنی ہی استعمال کرو گا جتنا کانوں سے سن سکو گا ہمیشہ وہ انسان بیچین ہی رہتا ہے جس کو ہر بار یاد رہے رہے ہیں سب سے درتناک بنا آواز کے رونا ہے انسان کے کچھ آنسوں ایسے بھی ہیں جو صرف روپے گرتے ہیں سب سے زوردار تھپڑ انسان کو ہمیشہ بھروسے کا پڑتا ہے کبھی کبھی زندگی کے فیصلے بہت سخت ہو جاتے ہیں دنیا میں آج کا انسان بھی کتنا عجیب ہے ذکر خدا کا تو کرتا ہے مگر خدا سے درتا نہیں جب اکل چھوٹی ہو جائے تو زبان خود ہی لمبی ہو جاتی ہے سب سے بری عادت یہ ہے کہ سب کو اچھا سمجھ لیا جائے یہاں کوئی بھی بدلنا نہیں چاہتا بس لوگ مجبور کر جاتے ہیں اولاد جوان ہو جائے تو ہر والدین کو فکر لازمی پڑتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بہترین ماحول دے سکتا ہوں ان کی زندگی کو پرسکون بنا سکوں ان کو ہر وہ سہولت دے سکتا ہوں جو کل مجھے میسر نہ تھی ہر وہ کوشش کرتا ہے اپنے بچوں کو اچھے اور اونچے سکول میں داخلہ دلواتا ہے ان کے لئے سارا دن محنت کرتا ہے اور جب اس کی اپنی اولاد جوانی میں داخل ہو جائے اور ان کی شادیہ بھی ہو جائیں تو بھی اپنے بیٹے کو اچھے اور بہترین مشورے دیتا ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش بھی ایسے کروں گا کہ کل یہ تمہاری خدمت کر سکے اگر آپ کا بیٹا شادی شدہ ہے اور اس کی اولاد پیدا ہو گئی تو اس کو بھی وہی نصیحہ دے کروں گا کہ اس کے بچوں کی زندگی بن جائے جائے اور عزت کی زندگی گزار سکے اگر اس کو ہر میدان میں کامیاب اور ثابت قدم بنانا ہے تو بچوں کو نماز پڑھنے کا آتی بناو ان کو صورت اخلاص حفظ کرو اور یہ نصیحت کرو کہ کوئی کام شروع کریں بسم اللہ پڑھ کر اس صورت کو ایک بار لازمی پڑھ لیا کریں کہ اس کی برکت سے وہ ساری زندگی لگے کامیاب رہیں گے اور کبھی کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کریں گے ہمیشہ عزت کے راستے چلیں گے لگے جب انسان کو ہر انسان میں دشمن نظر آنے لگے لگے تو سمن جاؤ کہ وہ خود کو منفی سوچ میں لے جانے لگا ہے کبھی بھی کسی سے سنی ہوئی بات کا یقین بد کیا کرو کہ سچ سے زیادہ جھوٹ تیزی سے بڑھتا ہے جو بھی کامیاب انسان آپ کو نظر آئے تو دیکھنا اس کے دشمن ہزار ہوں گے زندگی سے شکست نہیں کھانی تو خود کو ہوا جیسا تیز آنک جیسا گرم پہاڑ جیسا مضبوط جنگل جیسا ہاموش بنا لو الفاظوں کے غلام بننے سے بہتر ہے ہاموشی کے بادشاہ بن جاؤ کامیاب انسان اگر ناکام انسان جیسا سوچنے لگ جائے تو وہ کبھی ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے دنیا میں سب سے گیرا لفظ یہ ہے کچھ نہیں اس کو ہر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جس گھر میں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے جس کو اپنے اندر کی گندگی دوسروں میں تلاش کرنے کی عدد ہو اس کو شک کہا جاتا ہے دوسروں کی خاموشی کا احترام کیا کرو جب وہ بھولنے لگ جائے تو تم سے نہیں سکتو اس دنیا کی پرواہ مت کرو یہ تمہاری کسی مشکل میں کام نہیں آئے گی جو تمہیں اچھے اور برے وقت میں روپتا ٹوپتا نہیں اس سے دور ہی اچھے کیونکہ وہ صرف اپنے مفات کے لیے تمہارے پاس ہے انسان کا زوال دکھنے کے لیے اس کے اپنے ہی بے چین رہتے ہیں آپ کی زندگی کو برباد کرنے میں زیادہ ہاتھ ان کا ہوتا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ٹین چیزیں کبھی بھی لوٹ نہیں سکتی نکلے ہوئے الفاظ ٹوٹا ہوا بھروسہ گزرا ہوا وقت بھروسہ ہوا